میں نے بیٹھے اور کاریستہ بھائی ہمارے بزرگ اپنی نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں نہیں کیا کریں اور خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں جہنم کے شولوں کا تصور بانتے تھے مگر ہم ہیں ہمیں جہنم کی تصورات آتے کتنے ہیں وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دو سکھ سکھ ترین عذاب کا مقام ہے پھر بھی گناہوں کا اتقاب کرتا ہے پھر بھی اپنے نفس کا معاصبہ نہیں کرتا پھر بھی خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا پھر بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا پھر بھی اپنے کانوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا اور پھر بھی قیبت و بے قیبت کیے جا رہا ہے چگلیاں پر چگلیاں کیے جا رہا ہے فلموں پہ فلمیں دیکھے ہی جا رہا ہے گانوں پہ گانے گنگناہ ہی جا رہا ہے سوچتا نہیں ارے کبھی جہنم کے بارے میں سنا بھی ہے کبھی جہنم کا تصور کیا بھی ہے سنو سنو اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپیش و بدبو سے ساری مخلوق علاق ہو جائے اہل جہنم کا جو مشروب پینے کے لئے دیا جائے گا اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لئے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائے نہ آنا چکے نہ پھل کبھی سوچا جہنم کا تصور کیا جہنم کے سامپ اور بچھو بہت خوفناک ہیں حدیث شریف میں ہے جہنم میں عجمی اونٹوں کی گھردن کی مثل بڑے بڑے سامپ ہوں گے جو دو زخیوں کو نستے ہوں گے وہ ایسے زہری لے ہوگے کہ اگر ایک مرتبہ کٹ لیں گے تو چالیس سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی اور لگام لگائے ہوئے کھچروں کے برابر بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف چالیس سال تک باقی رہے گی درمیزی کی روایت میں جہنم میں سریوت نامی آگ کا ایک بہار ہے جس کی بلندی ستر برس کی راہ ہے کافر جہنمیوں کو اس پر چڑھایا جائے گا ستر برس میں وہ اس بلندی پر پہنچیں گے پھر اوپر سے انہیں گرایا جائے گا تو ستر برس میں وہ نیچے پہنچیں گے اسی طرح ان کو عذاب دیا جائے گا جہنم کے ایسے ایسے خوفناک عذاب کا تذکرہ سننے کے باوجود میں جو گناہ سے باز لائے اس پر واقعی تاجب لے جو تک خیال نہ کرے سوچے لے بے باقی بے باقی کیسے بے باقی آخر انسان کو دنیا نے کیا دے دیا اور دینا بھی کیا اس کی رنگینیوں میں گوم ہے لوٹ مار میں مصروف ہے قتل غارت گری میں مصروف ہے حلال حرام کی کوئی تمیس نہیں جو آتا ہے کھا لیتے لذیذ گزائیں مزے مزے لے کر کھانے والوں جاننم کی بھیانہ گزاؤں کو نہیں بلنا درمیسی کی روایت میں دوزخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی تو یہ بھوک ان سارے عذابوں کے برابر ہو جائے گی جن میں وہ مبتلہ ہیں وہ فریاد کرے گی تو انہیں ذریع ذہریلی کانٹے دار گھاس میں سے دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نچاتے گا پھر وہ کھانا مانگے گی تو انہیں بھندہ لگنے والا کھانا دیا جائے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں بھندہ لگے نیوالے کو پانی سے نکلتے تھے چنانچہ وہ پانی مانگے گے تو ان کو لوہے کے زمبور سنسی سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جب وہ ان کے موہ کے قریب ہوگا تو ان کے موہ بھون دے گا پھر جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کٹ آنے گا ایک اور حدیث پاک میں زقوم یعنی دوہر جو کہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا اگر ایک کترہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ بدبودار بنا کر خراب کرتے ہیں مٹھے مٹھے سنائی بھائی بھار کی جیلی جہنم میں ایسا ہونلاک عذاب ہونے کے بعد وہ چوری آخر انسان گناہوں پر اتنا دلر کیوں ہے اتنی اس طرح کے واقعات بیان کی جاتے ہیں حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اتنی ڈرانے والی باتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن نہ جانے کیا ہو گیا ہے ہم کو جیسے کہ نہ وہ ہم نہ صدرے نہ صدرے کی خسم کھائی ہے آتے بیٹھتے سنتے بعض اوقات دیکھا گیا ہے بیان میں بعض اوقات دیکھا گیا ہے افسوس بھی ہوتا ہے سر بھی ہلاتے ہیں سر چھکاتے بھی حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آنسوں کے کتر بھی ٹپک پڑتے ہیں احساس بھی ہونے لگتا ہے خود سے بات بھی کرتے ہیں بعض اوقات بیان کے دوران یار تو کرا کیا رہا ہے کیا کر رہا ہے سر سوچ تو سہی اپنی زبان کے بارے میں کچھ تو تصور کر گیا کہ جس کی زمان گناہ کرتی کرتی گزر گئی اور وہ بگر طوبہ کے مر گیا ایک تصور تو کر گیا اور اسی زمان سے اگر قیامت کے دن لٹکا دیا گیا نکال کو لٹکا دیا گیا زبان سے لٹک رہا گیا آئی تصور تو کریں جن آنکھوں سے بد نگائی کی جہنم کی آگے کی سلائی ان آنکھ میں ڈال کر گھچ سے نکال دی جائے تصور کریں گا ارے جو کم سے کم تصور جو تصور کیا جسے کریں گے کیا تصور کریں گے جھوڑ جھوڑی سے آتی ہے جھٹکا سا لگتا ہے وقت میں یہ پوچھتا ہوں یہ جھوڑ جھوڑی یہ جھٹکا یہ افسوس یہ شمیت یہ سر جھکانا آخر یہ ہماری دمدیلی کا سبب کیوں نہیں بن رہا آخر ہم کب ستھریں گے آخر اب کب بدلیں گے آخر ہمارے گھروں کا ماحول گناہوں سے پاک کب ہوگا کب ہمارے گھروں میں گانے باجے موسیقی کی آوازیں بند ہوگی کب ہمارے گھروں میں بچوں سے لے کر بڑوں تک سارے کے سارے نمازی بنیں گے ارے کب کب ہمارے گھر کی عورتیں شرعی پردہ کریں گی مدنی برکہ پینے گی کب کب ہمارے بچے نمازی ہوگے کب ذرا سوچیں ارے کب ہمارا روزگار انتیائی حلال اور پاکیزہ روزگار بنے گا کب سوچو ارے کب فیلمی ڈرامے دیکھنا بند کرو گے سوچو کب شرعب چھوڑے گے سوچو کب دنیا کی محبت دنیا کی رنگینی دنیا کی چاہت دنیا کا مال دولت ایشوارہ شہرت طلب ارے تونے منصب بھی کوئی پایا تو کیا کسرِ عالی شان بنوایا تو کیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ارے کتنی موت کی خبریں سنتے رہتے ہیں ارے کبھی موت کی خبروں کو سوچ کر اپنی موت یاد آئی ہے یا نہیں آئی کبھی کہ میں بھی مرو گا کسی در میرا بھی پیغام ہو ستا ہے دنیا میں نشر کیا جائے گا کہ یہ بھی بڑھ گیا یہ بھی گیا اس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا بلا دن بلا نماز کے بعد اس کا بھی نماز ہے جلی آسا ہے کیسے بس مر گیا مرنا تو ہے نا بلے ہی ناز اٹھانے والے منوں مٹی دلے قبر میں داب کرا جائیں گے اکیلے ہیں اندر ایک قبر میں اکیلے ہوگے کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا بابا بھی نہیں ہوگے بیوی بچے بھی نہیں ہوگے دوست یار بھی نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا قبر میں مجھے کو دل ہا لٹا کر چل دیئے ہاں سارے برادر قبر میں مجھے کو دل ہا لٹا کر چل دیئے ہاں سارے برادر دل دل ادھے مولان دل ادھے میں کھبرہ رہا ہے دل ادھے میں کھبرہ رہا ہے دل ادھے میں کھبرہ رہا ہے مولان دل خبرہ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اے لوگوں میں رہ کر کبر کو بھولنے والا اے لوگوں میں رہ کر کبر کو بھولنے والا کبر کو یاد کرا جس وقت ہا رہے کبر میں مجھے قتل کبر میں مجھے قتل آلیٹا کر چل دیئے ہائے سارے پیراہ دیرے میں کبرہ رہا ہے یہ دل کو نتی آسے کبران آرہا ہے بھئے مصطفیٰ جگمگا یا دل آگے کبر میں مجھے قتل آلیٹا کر چل دیئے ہائے سارے پیراہ دل دل آدھیرے میں کبرہ رہا ہے مولا دل آدھیرے میں کبرہ رہا ہے آلیٹا کر یہ نہیں سکتا کہ ہماری کبر میں کوئی اور ہوئے گا ابھی ہوگا اکیلے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری کبر میں کوئی لائٹ یا لائے جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری کبر میں کوئی روشندہ نکال دی جائے گی کوئی ہوا کا انتظام اندر میں سپیشل کیا جائے گا کوئی اندر میں دستہ لگا دیا جائے گا کوئی ایتی موم کیا جائے گا نہیں ہوگا ہمارے کپڑے علمانی میں لٹکتے رہے جائے گے ہوئی اندر بڑے رہے جائے گے وہی بائن سے کپڑ لائکر پیلا دیں گے ہوئی گنا ہوگا ہوئی جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے ہوئی ہوگا کیا ہوگا سارے یہ رونک کو یا مسکرے کو آئے کیسے نہ دانے وہ کیسے نہ دانے